انٹرنیشنل میڈیا ہے انہوں نے تو ڈیکلیئر کر دی ہے کہ جناب ایرانی صدر is no more وہ ہمارے درمیان نہیں ہے ایرانی وزیر خارجہ بھی نہیں ہے اور تو ان کے ساتھ باقی عملہ بھی جو ہے وہ شہید ہو چکا ہے پہلے بھی ایک واقعہ پیش آ چکا ہے جس میں ایران کی صدر ایران کے وزیراعظم ایون کے پارلیمنٹ کے بہتر ارکان ایک ہی حادثے میں ایک ہی بم دھماکے میں شہید ہو چکے ہیں اس وقت سب کی نظر اس وقت کے لیڈرشپ یہ نہیں کہ ایتاللہ خمینی پر تھی جو اس وقت کے رہبر عالی تھے کہ وہ کیا کہتے ہیں کیونکہ پوری ایران کی قوم جو تھی اس وقت مایوسی کی دلدل میں چلے گئی تھی کہ اتنا بڑا ثانیہ ہو گیا ہے ایران کیسے سروائیف کرے گا آگے کیسے چلے گا تو جب امام خمینی کہتے ہیں کہ وہ ٹی وی پر آئے انہوں نے دو جملے کہے دو جملوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہا اور وہ چلے گئے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ وسلم ناظر بروچ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ہمسایہ ملک اسلامی برادر ملک ایران سے ایک خوفناک خبر اور وہ خوفناک خبر یہ کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے بارے میں خوفناک اطلاع یہ ہے کہ ان کے تیارے کو حادثہ پیش ہے لیکن ہمارے ذرائے تہران سے یہ کنفرم کرنے کے بہت تیارہ اسرائیلی دہشتگردی کا نشانہ بنا ہے اس وقت تک کیا اپ ڈیٹس آئی ہیں اور ساتھیہ کے ایرانی جو رہبر اعلی ہیں انہوں نے کیا کہا ہے ساتھیہ کے ایرانی جو مسلح افواج کے سربراہ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں ساتھ سے کے اوپر وزاری وزیر داخلہ کیا کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ صرف واقیلے ہی نہیں تھے ان کے ساتھ ایرانی وزیر خارجات پہ وہ بھی ہمراہ تھے گورنر بھی ساتھ تھے اور یہ آزربائیجان کے ساتھ ایک علاقہ تھا جہاں پر آزری صدر بھی ان کے ہمراہ تھے جو انہوں نے ایک ڈیم کا افتتا کیا لیکن اس کے بعد یہ افسوسناک حادثے کی اطلاعات آئی اور آپ کے ساتھ ایک ایسی ویڈیو بھی شیئر کریں گے وہ ویڈیو جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ریسرچ کرنے والے یا ان تک پہنچنے کی کوشش کرنے والے کس موسم سے دو چار ہیں کیا آیا ایسے موسم میں اس طرح کا حادثہ پیش آ سکتے ہیں اور ایس او پی کیا ہیں کیا ایس او پی کے بغیر یعنی کہ یہ بات حضم ہونے والی نہیں ہے کہ کسی بھی صدر کے لیے کہ وہ ج جائے اور موسم خراب ہو اور اس کو پرمیشن مل سکے ایسا کسی ملک میں نہیں ہوتا جب بھی موسم میں دھند ہو یا کوئی اس طرح ہو تو روک دیا جاتا ہے یقینا یہ ایک بہت برا خوفناک جو ہے ایک دہشت کردی کا واقعہ پیش ہے اور وہ آگے چل کر میں آپ کو تفصیلات بتا دوں کہ سارے معاملے پر ویسٹ میڈیا کیا کرے ویسٹ میڈیا جو انٹرنیشنل میڈیا ہے انہوں نے تو ڈیکلیئر کر دی ہے کہ جناب ایرانی صدر is no more وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں ای ان کے ساتھ باقی عملہ بھی جو ہے وہ شہید ہو چکا ہے سب سے پہلے یہ کہ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے کافلے میں شامل ایک ہیلی کپٹر کو صوبہ مشرقی آزربائی جان کے علاقے جلفہ یہاں پر ایک حادثہ پیش ہے یعنی کہ افتادی طور پر انہوں نے اس کو حادثہ کلار دیا ہے ایرانی وزیر داخلہ احمد واحدی کی جانب سے اس حادثے کی تصدیق کی گئی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تاحال یہ واضح نہیں ہے کہ ایر ہیلی کپٹر تھا وہ اس میں موجود تھے یا نہیں تھے لیکن اس تیارے کو حادثہ ضرور پیش آیا ہے اور ساتھ یہ کہ ایرانی وزیر خانچہ کے مطابق وزیر داخلہ کے مطابق متعدد ریسکیو ٹی میں جو ہے وہ ہیلی کپٹر کی تلاش کر رہی ہیں انچائے حادثہ تک پہنچنے میں وقت لگے گا کیونکہ علاقے میں دھند اور خراب موسمی حالات ہیں میں ساتھ آپ کے یہ ایک ویڈیو بھی چلتے ہوئے دکھاتا ہوں یہ تہران سے محصول ہونے والی ویڈیو ہے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کہ کس طرح کے علاقے میں یہ اس وقت ریسکیو اپریشن یا ریسکیو ٹی میں جو ہے متعدد جو ہے روانی کی نہیں ہے بھیجی نہیں ہے زمینی بھی فضائی بھی اور یہاں پر یہ کہ یہ جناب کے ایرانی صدر جو ہے یہ اتوار کی صبح جو ہے صبح مشرق کی آزربائیجان کے دورے پر گئے تھے جہاں انہوں نے آزربائیجان اور ایران کے سرحد پر آزربائیجان کے صدر کے ساتھ مل کر ایک ڈیم کا افتتا کیا تھا اب آزربائیج ایران کے صدر جو ہیں وہ حیران بھی ہیں پریشان بھی ہیں کہ صبح ہم نے کھٹے افتتا کیا بڑی خوفناک اور پریشان کن میرے لیتا ہے اور ہم ایران کے لیے ایران کی صدر کے لیے عوام کے ساتھ نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں اور ایرانی صدر کے لیے نیک عرضوں نیک تمنوں کا اظہار کرتے ہیں لیکن کنسرنڈ ہیں یہاں پر ایران کے رہبریالہ یعنی کہ آیت اللہ خامنائی صاحب کہتے ہیں کہ جناب کے صدر رئیسانی کی صدر سلامتی کے لیے دع دعا کریں انہوں نے قوم کو دعا کے لیے کہا ہے ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران کے عوام پریشان نہ ہو ملک کا نظام چلانے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی کوئی ایسا خلا یا کوئی ایسی کسی دشمن یا بھول میں نہ رہے کہ جس سے کوئی اتنی بڑی ہیجانی کیفیت ہوں گی کیونکہ اس کے ساتھ میں اگر پتا ہوں گا کہ اس سے پہلے بھی ایک واقعہ پیش آ چکا ہے جس میں ایران کی صدر ایران کے وزیراعظم ایون کے پارلیمنٹ کے بہتر ا کان ایک ہی حادثے میں ایک ہی بم دھماکے میں شہید ہو چکے ہیں اور ان کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ ایک ہی سیند میں دفنائی گئی ہیں اور اس جگہ پر میں بھی گیا ہوں میں نے جگہ دیکھی ہے اس پر بتاؤں گا کہ یہ واقعہ کب اور کیسے پیش آئی تھا اور یہ صدر جو تھے صدر باہنر ایرانی وزیراعظم جو تھے وہ باہنر جو تھے وہ ایک مہینہ بھی ایک ماہ بھی جو ہے ان کو نہیں ہوا تھا کہ یہ حادثہ پیش آئی تھا اچھا جی تو سب سے پہلے بتاتے ہیں جناب کہ آپ کو یہاں پر ایرانی وزیر جو صدر وزیر خارجہ کے ہیلیکپٹر کی لینڈنگ سے ریپورٹ ہے اس پر جناب امریکی محکمہ خارجہ جو ہے اس نے بھی بیان چاری کیا ہے امریکہ کا کہنا ہے کہ ایران کے صدر وزیر خارجہ کو لے جانے والہ ہیلیکپٹر کی ہے ایک ہارڈ لینڈنگ کی ریپورٹ پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں انہوں نے اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں اچھا افسوسناک بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں مثال کے طور پر ایران کی جو وزیراعظم تھے محمد جواد باہنر یہ تیس اگس انیس سو اکاسی کو ان کو مجاہدین خلق جن کو اس وقت کہ غدار ڈیکریئر کیا تھا ان کے واقعے میں شہید ہو گئے تھے اور صرف وہ نہیں ان کے ساتھ صدر محمد علی رجائی اور چھے دیگر ایرانی سرکاری جو اہلکار تھے وہ بھی شہید ہوئے تھے اور ستر کے قریب یہ تقریباً ایران کے دوسرے آلہ ترین عہدوں پر جن میں چیف جسٹس اس وقت کے جو محمد بحش تھی جو تھے وہ سمیہ جو ستر افراد جو ہے ٹوٹل بہتر یہ فگر تھی یہ شہید ہوئے تھے اور اس وقت انیس سو اکاسی میں کیونکہ انیس سو اناسی میں انقلاب آیا تھا اس کے ہارلی دیکھ لیں ایک سے ڈیٹھ سال کے اندر اندر یہ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ پارلیمنٹ اڑا دی گئی اور اس میں صدر وزیراعظم چیف جسٹس اہم شخصیات جو تھی وہ شہید کر دی گئی تھی اور اس وقت سب کی نظر اس وقت کے لیڈرشپ یہ نہیں کہ ایت اللہ خمینی پر تھی جو اس وقت کے ریبری حالہ تھے کہ وہ کیا کہتے ہیں کیونکہ پوری ایران کی قوم جو تھی اس وقت مایوسی کی دلدل میں چلے گئی تھی کہ اتنا بڑا سانیہ ہو گیا ہے ای امام خمینی کہتے ہیں کہ وہ ٹی وی پر آئے انہوں نے دو جملے کہے دو جملوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہا اور وہ چلے گئے تھے اور پوری ایرانی قوم جو ہے وہ کھڑی ہو گئی تھی اور وہ جملہ کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پہلی مرتبہ بہتر دیئے اور نہ آخری مرتبہ یعنی کہ انہوں نے نسبت دی کہ کربلا میں بھی ہم جو ہے بہتر دے چکے ہیں تو لہٰذا قوم پریشان نہ ہو کہ بہتر ایک مرتبہ پھر ہم نے کسی کاز کے لیے شہید دیئے تو پریشان نہ ہو آگے بھی دے سکتے ہیں لہٰذا اللہ کی طرف سے امانتے تھے اللہ کی طرف لوٹ گئی ہیں اور اس ایک یا دو جملوں نے پوری قوم کو کھڑا کر دیا اور آج دے کہ وہ ملک امریکہ کے ساتھ لڑ رہا ہے اسرائیل کے ساتھ لڑ رہا ہے صدر ابراہی ریسی جب پاکستان میں ہے تو اس آخری جو سرینہ ہوتل میں ایک میٹنگ تھی یعنی کہ اس میں پاکستان کے یہاں کے اہم شخصیات تھی دینی ریلیجیس سیاسی وہ ایک خطاب تھا جس میں انہوں نے اپنی آخری خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میری خواہش تھی کہ جو پوری نہ ہو سکی پاکستان میں کہ میں پاکستان کی عوام سے گفتگو کرتا اسرائیل اور غزہ کے مظلوموں جو واقع ہے وہ پیش کرتا تازیت پیش کرتا اور ان کے سلام پیش کرتا پاکستانی قوم کو جو اس وقت غزہ کے ساتھ کھلے تو یہ ایک بہت 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 چملہ تھا میں بھی موجود تھا سب دیکھتے ہیں میں بلکل ان کی سریٹ کی پچھلی سریٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور ایک بڑی برجستہ شخصیت تھی روحانی شخصیت تھی اور اپنے کاز میں اٹل تھی ان کے بارے میں تھا کہ آیت اللہ خاملہی کے بعد اگر کوئی اس بڑے منصب پر رہ بڑے آلہ کے لئے کوئی ایک کوئی موضوع شخصیت ہے تو وہ یہ شخصیت ہے صدر ابراہیم رئیسی کیونکہ آیت اللہ خاملہی کو بھی جب وہ رہبر اللہ بنائے گا تو اس سے پہلے وہ صدر رہ چکے تھے تو یہ بھی ایک پروسس تھا کہ وہ صدر بنیں گے پہلے چیف جسٹس تھے اہم ترین عہدو پر فائز رہے کرپشن کے خاتمے کے لئے اہم کردار دا کیا اب پوری قوم جو ہے وہ دعا کریے کہ اللہ کرے وہ زندہ ہوں حیات ہوں لیکن جو مجھے تہران میں بات ہوئی ہے لوگوں سے بات ہوئی ہے د مہم جو وہاں پہ جو ریاستی اداروں میں کام کرتے ہیں جو ٹی وی چیننز میں کام کر رہے ہیں صدا و سیمہ کے لئے دو شخصیات نے کنفرم کیا ہے کہ بچنے کے آثار بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ تیارے کا بھی پتہ نہیں ہے تو ایسے میں کوئی موجزہ ہی ان کو بچا سکتا ہے لہٰذا ان کا قوی گمان ہے اور اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ دہشتگردی کا واقع ہے ایسا کہ میں نے شروع میں کہا وائل میں کہا کہ کوئی بھی صدر اتنی بڑی ہائی مومنٹ جو ہوتی ہے وہ موسم کی صورتحال کو دیکھ کر ہر چیز کو دیکھ کر پھر کی جاتی ہے آہائلی کپٹر جہاز تیارے سب اس کی پوری سکریننگ کی جاتی ہے بقیدہ احاطہ کہے کہ موسم اس قابل ہے جائے جائے نہ جائے جائے موسم کو پیش نظر کر دے پھر فیصلہ کیا جاتا ہے لہٰذا کبھی امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اسرائیلی دہشتگردی کا وہ نشانہ پنے اور یہاں پر مجھے یاد ہے یہاں پر پاکستان میں آئے تھے تو ہم حال میں پانچ سے چھے افراد پہلے پاکستان بھی پہنچے تھے تو ہماری طرف سے ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کے طرف سے حال کو کلیر کرا دیا گیا تھا لیکن صدر کے ساتھ جو سکارڈ تھا جو ان کا پروٹیکول تھا انہوں نے ہمیں ریکویسٹ کی تھی کہ ہم اس حال کی تلاشی لیں گی اس کی کلیرنس دیں گی اور بعد میں سب کو جاد ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ پانچ سے دس منٹ ہمیں دے دیں ہم چلے گئے تھے اور انہوں نے پھر کلیرنس کے بعد مہمانو کو آنے دیا تھا اور صدر وہاں پر آئے تھے تو وہاں پر جس انداز میں انہوں نے عوامی طور پر عوامی ملاقاتیں کی تھی گلے ملے تھے لوگ تعریف کرے تھے اور ایک افسوس اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ حیات ہوں دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں مزید کیا اپ ڈیٹس آتی ہیں آپ کے دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک میں یہ یاد دیں گے اللہ حافظ رہاں سے